آئینی پیکج کے حوالے سے ابھی ایک آئینی پرڈیشن تیار کر لی ہے پہلے جو 29 صفحے کا آئینی پیکج آیا تھا اس پہ لکھا گیا ہے صدر پاکستان کو وزیری آزم کو سیکٹری قانون کو اور وزیر قانون کو اور اخباروں میں آ چکا ہے تو آج میں خود اس میں ایم پی ایز ہیں سیور سوسائیٹی کے لوگ ہیں اس کی طرف سے جو آئینی مجوزہ پیکج ہے اور لوگ کچھ سوال نہیں ہیں انٹینشن آ چکی ہوئی ہیں اس کے لیے ساری رات میمبر نیشنل سیملی اور سینٹ کو بٹھایا گیا اور بل رات و رات رات کے اندیرے میں پاس کروانے کی کوشش کی تو وہاں سے یہ ثبوت واضح طور پر ہیں اور یہ معاملہ بدالتوں کے سامنے ہم لے کے جا رہے ہیں چار بڑے اہم ایشیو ہیں اس میں دو ایکسٹینشن ہیں ایک جسٹس کازی فائیسا کی انڈائریکٹ طریقے سے ایکسٹینشن فیڈل کورڈ کی شکل میں دوسرا چیف الیکشن کمیشنل کی ایکسٹینشن وہ کیسے کہ سیکشن دو سو تیرہ سترہ میں ترمیم کر کے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشنل نہیں آئے گا یہ کام انجام دیتے رہیں گے میں باقی باتوں کی طرف اور بہت سی باتیں ہیں آرٹیکل تریس سٹے میں ترمیم کے حوالے سے ہے سترہ میں ترمیم کے حوالے سے ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے ہے ادریہ کی ازادی چھیننے کے حوالے سے ہے اور ہاں مطالبہ پوری بار کا مطالبہ ہے کہ جناب جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سے آنے والے 26 اکتوبر سے ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے ہمیں اسے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بات بڑی واضح کر رہے ہیں آئین اور قانون کے حوالے سے تو معاملہ آپ کے سامنے ہے کوٹوں میں بھی جا رہا ہے اور بار ایسوسییشن بھی سارے معاملے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور انیس کا ایک باقاعدہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں سیمینار بھی ہے کہ جہاں اس سارے معاملے کو منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے فلک جعوید کے والے صاحب کے آرٹیکل نو ہے چودہ ہے پندرہ ہے سولہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آرٹیکل دس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن اس میں جائش صاحب نے کہا یہ بناسب پرسیڈک دائر کریں تو وہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں ایک درخواست دے رہے ہیں اسی کے اندر فریق بننے کی جس میں ہم دارہ اختیار چیلنج کریں گے میرا خیال ہے میری اپنی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلا کیس ہے شاید یہ پہلا کیس ہے ہو سکتا زیادہ بھی ہو کہ جب سے کیس آگیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ مقدمہ اندراج کے حوالے سے آپ کو نیچے سیشن جانا ہے تو مقدمہ درج ہو گیا اس کی اندر اب اس کی انویسٹیگیشن کی سپروائزری یا سپروویزن ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے یہ معاملہ دیکھنے والا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کہاں ہیں آج عدالت کے سامنے یہی بتانا تھا مقدمہ درج ہو گیا اور ایک بات بڑی بات ہے بتا دیں آپ کو ابھی تک فلک جعوید نے جو قرآن مجید پہ میسیج دیا حلف دیا کوئی جواب آیا کسی کا اس طرف آپ الزام لگا رہے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے انتشاری جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی کام کو سپورٹ نہیں کرتی ہے اور نہ ہی فلک جعوید نے ایسا کوئی کام کیا ہے اگر جرم کیا ہے تو سزا ہوگی نا اس کی یہ بار بار پوچھ رہے ہیں بار بار لکھا ہے فائیے کو بھائی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا تو دکھائیں نا کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ کو اگر گرفتاری چاہیے یہ یا نہیں آپ اندازل گائیں اشتہاری کی طرح پرسیڈنگ چل نکلی ہوئی ہیں فلک تو یہاں ہے ہی نہیں نائن والے صاحب کے پاس ہے اور اب تک کوئی چھاپیں مارے ہیں لوگوں میں پچوں میں ہریسمنٹ کریئیٹ کی ہے جس کی اجازت نہیں دیا سکتی اور ہماری عدالتوں کو جہاں باقی فرنمنٹل رائٹس ایل فورس کرنے ہیں تو یہ بھی کرنے ہیں ایک طرح کا ایمپریشن نہیں جانا چاہیے کہ کسی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ہوگی کہ جتنی بھی پرسیڈنگز ہیں مفادی آمہ کے اندر اگر ہوئے تو بلکل ہم ساتھ ہیں ہم تو ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہیں جو عزت اگر پامال کی جاری ہے اس طرح کی باقی ہارے کو کسی بات کہنے کا حق حاصل موجود ہے اور وہ حق اپنا ادا کرتا رہے گا بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ فلک جعوید کو مشانہ بنا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے فلک جعوید پولس کے پاس آ جائے اور جیسے سنم جعوید نے ایک بڑی لمبی پی کاٹی ہے ویسے تو نواز شریف چلہ کاٹنے کے لیے ایک دن اسلام آباد گئے تھے بھئی ہم تو چلے کاٹتے رہتے ہیں بلکل کوٹو سے بھاگنے والی نہیں ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے فلک جعوید وہ آئے گی اس کی طرف سے باقاعدہ ایف آئی اے کو آج ایک براسلار سال کیا جا رہا ہے جس میں دارہ اختیار چیلنج کیا جا رہا ہے اور باقی سارے معاملے چیلنج کیا جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ایف آئی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے جعوید صاحب کی طرف سے ہریسمنٹ جو بار بار پولس گھر آتی ہے آ کر تنگ کرتی ہے اس کانٹیکس میں بھی یہ قائنی درخواست یہ قائلڈی درخواست دائر کی ہوئی ہے لیکن اب تفصیلی درخواست میں یہ موقف سارا اختیار کیا جائے گا کہ قانون کو حرکت میں آنا ہے مگر قانون نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو اس طرح سے ہیملیٹ کریں اس کے پوری فیملی نے کیا قصور کیا ہے ان کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے اور جہاں تک بات میں نے دیکھی ہے بہاسیت وکیل مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے جس سے لگ رہا ہو جس سے ثابت ہو رہا ہو نہ ہی ریکارڈ کے اندر ابھی ریکارڈ بھی انسپیکشن کچھ کیا ہے کچھ کرنا ہے کہ جس میں پتا چل سکے کوئی ایویڈنس ایسی موجود ہے کہ جس میں فلق جعوید کا کوئی نہ کوئی قصور ہے کوئی قصور نہیں ہے قرآن بجید کے حلف کے بعد آپ منتظر رہے کہ حلف کوئی آئے گا لیکن جب ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو حلف کہاں سے آئے گا بہت شکریہ آپ بریم نوازشی صاحبہ پر الزام آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کے دیجئے ہیں آپ کے پاس ان کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی ہے یا انتظامی معاملات سے کہہ رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ بارے میڈیا ایک بار دل پاکستان محالے جو بوس ہیں ٹویٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک فلق کے حوالے سے بات ہے وہ پولیس والے خود بتاتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ پریشر ہے اوپر سے پریشر ہے ہم نہیں کوئی ایسا معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں کہیں قریب کوئی سیاست دان بیٹھا ہو تو یہ تذکرہ کرتا ہے اگر نہیں ہے تو ایسا کیا ہے یعنی ایسا کیا جرم کر دیا ہے وہ کوئی دہشت کر دیا ہے فلق نے کوئی کیا کیا ہے اس نے اس نے صرف ایک کمنٹ کیا تھا نہ کوئی ویڈیو لگائی نہ کوئی ایسا جرم کیا اب آتا ہے دوسری بات کی طرف آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور ٹویٹر اینڈل کون چلا رہا ہے کیا چلا رہا ہے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا بغاوت کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے گا میں کہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں آنکہ بلوے کر دیں کوئی حالات ایسے بنائیں تو بغاوت اس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بہرحال ایک سیاسی سٹیٹمنٹ سمجھا کریں آپ لوگ اور ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اس کی وضاحت تو وہ خود کریں گے لیکن میں بتانا چلوں کہ یہ جو ایف آئی اے کا پرچہ ہے یہ بالکل غلط ہے ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اور جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کو یعنی دو ہی تو سٹیفیکٹ بانڈ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ازاد رہا ہے یا دہشت کر دی گے یا بغاوت کے فلک جعوید نے کوئی جرب نہیں کیا میں پھر بتاتا چلوں یہ ویڈیو جس نے لگائی ہے آپ کاروائی کریں ہم ساتھ ہیں آپ کے فلک جعوید بلکل نہیں کیا قرآن مجید میں حلب دے چکی ہے فلک جعوید یہ ذہن میں رکھیے گا